کن سے آپ کو سترک رہنے کی ضرورت ہے ہیلو دوستوں تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کی لائف میں آپ کی جرنی میں کون وہ ایسے لوگ ہیں کون وہ ایسی انرشیز ہیں جن سے آپ کو تھوڑا سترک رہنے کی ضرورت ہے جن سے آپ کو تھوڑا دوری بنانے کی ضرورت ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کی انرشی کو بیسٹ کرتے ہیں ڈرین کرتے ہیں اور آپ کو اپنی جرنی میں پیچھے کھیجتے ہیں آپ کی لائف میں آپ کو پیچھے کھیجتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی لائف میں ابھی تک بھی گروتھ مینیفیسٹ نہیں کر پا رہے ہو لیو مینیفیسٹ نہیں کر پا رہے ہو یا ادھر کچھ بھی آپ کا جو کچھ بھی ڈریم ہے وہ مینیفیسٹ نہیں کر پا رہے ہو تو وہ کون سی انرڈیز ہیں جن سے آپ کو ستر کرنے کی جورت ہے جن سے آپ کو دوری منٹین کرنے کی جورت ہے اور جن سے اپنا فوکس آپ کو ہٹانے کی جورت ہے اگر وہاں پر آپ آورلی گیونگ ہو رہے ہیں تو کون لوگ وہ ایسے ہیں جہاں سے آپ کو اپنا دیان ہٹانا چاہیے پوری طرح سے پہلا ہی بہت اچھا گائیڈنگ کارڈ آ گیا ہے clinging to the past وہ لوگ جو past میں آپ کے ساتھ کچھ کچھ کر چکے ہیں اور ابھی بھی جب کبھی آپ آگے بڑھنے کی گروہ کرنے کی یا آپ کو آپ کے اپنے جیون میں آپ move کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اچانک سے کہیں جے بھی پرکٹ ہو کر آپ کو ان past کچھناوں کی یاد دلا دیتے ہیں ان past چیزوں میں ہی آپ کو لے کر چلے جاتے ہیں واپس جس کی وجہ سے آپ بار بار past میں stuck ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پرکٹ ہونے سے آپ بار بار past میں stuck ہو جاتے ہیں یا پھر یہ لوگ intentionally آپ کو past میں stuck کر دیتے ہیں آپ کی energy اچھی خاصے level پر جاتی ہے لیکن آپ واپس سے اسی zone میں چلے جاتے ہیں اسی تانے بانے میں گھس جاتے ہیں past میں یہ ہو گیا اس ویکٹی نے میرے ساتھ یہ کیا کیونکہ یہ ویکٹی بار بار آپ کے سامنے آ کر آپ کو اپنی یاد دلا دیتا ہے ان گھٹناوں کی درگھٹناوں کی اور situations کی یاد دلا دیتا ہے جو آپ کو اس person کی وجہ سے نا اپنی life میں face کرنی پڑی اور بری طرح سے face کرنی پڑی اس past کو آپ بھلا نہیں پا رہے ہیں تو آپ کے past سے جڑا کوئی بھی ویکٹی جو آپ کو کچھ بری یادوں میں گھزیٹ کے واپس واپس لے کر جاتا ہے اچھی بھلی healing آپ کر چکے ہوتے ہو لیکن یہ ویکٹی پھر سے آپ کو وہی سب آپ کا دور یاد دلا دیتا ہے اور آپ کو اس past کو release نہیں کرنے دیتا ہے اس past کی سے آگے آپ کو بڑھنے ہی نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ اور ایسا کچھ لوگ نہ کئی بار intentionally بھی کرتے ہیں جب کبھی انہیں لگتا ہے کہ اب آپ ایک healthy energy میں ہو آپ آگے بڑھنے کی energy میں ہو شاید آپ grow کر سکتے ہو آپ life میں آگے بڑھ سکتے ہو تو یہ کیا ہوتی ہیں toxic energies ہوتی ہیں یہ ٹھیک اسی time پر بالکل right time پر یہ گھات لگا کر بیٹھ رہتے ہیں اور بالکل right time پر یہ آپ کی life میں re-entry لیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھئے بہت گھاتک energies ہیں بہت shrewd energies ہوتی ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی entry ماطر سے آپ کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے تو یہاں پر یہ وہ موقع کبھی نہیں چھوڑتے یہ آپ کی life میں re-entry ویسے time پر لیں گے جب آپ major کوئی اپنی life میں یا تو event ہونے جا رہا ہے آپ کی life میں یا آپ کی life کا کوئی major decision آپ لے رہے ہو یا کہیں پر آپ move on ہو رہے ہو یا ہونے کی کوشش کر رہے ہو بس یہ لوگ اپنی entry لیں گے اور انہیں پتا ہے کہ یہ ان کا کام اچھے سے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کو واپس سے لے جا کر اسی past کی یاد دلا دیتے ہیں اسی past میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے آپ بارم بار چھوٹنے کی کوشش کرتے ہو نکلتے ہو لیکن پھر سے اسی zone میں چلے جاتے ہو پھر سے وہی guilt پھر سے وہی anger آپ نے کیوں یقین کیا آپ کا یقین توڑا گیا past میں یہ ہوا past میں وہ ہوا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اور آپ present کو بھول کر اپنی future کو بھول کر اپنی future اچھی life کو بھول کر بہت اچھی انرجی میں آنے کے بوجود آپ اس انرجی میں جانے کو پھر سے مجبور ہو جاتے ہو اور دیکھ لیتے ہیں ہم آپ کو اور کس سے ستر کرنے کی جورتیں ایسے لوگوں سے بلکل دور رہی ہے ٹھیک ہے ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو کبھی fighting کا گاڑے آپ کو کبھی threat کیا تھا یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کو relax رہنے نہیں دیتے ریلیکس ہونے نہیں دیتے آپ کو fighting mode میں لا کر ہے نا خود کو تو یہ پوری طرح سے protected رکھ لیتے ہیں guarded رکھ لیتے ہیں کیونکہ باتیں بنانا اتنے اچھے سے آتی ہے باتوں کو mold کرنا اتنے اچھے سے آتا ہے کہ اپنی باتوں کو تو اپنے طور پر یہ mode لیتے ہیں لیکن آپ کو ایک ایسے alert mode پر رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں نہ آپ chances جی سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیشہ ایک ایسے mode پر رہتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی آپ کے اوپر attack ہو سکتا ہے کوئی آپ کے آپ کو کہیں سے بھی آ کر آپ کو پریشان کر سکتا ہے اور sometimes آپ کو اتنے زیادہ trust issues اس ویکٹی کی وجہ سے ہوئے ہوں گے ان ویکٹی نے بار بار آپ کا trust توڑا ہے ٹھیک ہے یہی ریزن ہے کہ آج آپ اس fighting کی energy میں ہیں آپ ہمیشہ alert رہنا چوز کرتے ہیں کیوں کیونکہ اب جب ایک ویکٹی نے بار ام بار اتنی بار دھوکہ دیا ہے تو آپ کو کسی پر بھی یقین نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کے major trust issues اس ویکٹی کی وجہ سے develop ہوئے ہیں آپ ہر وقت alert موڈ پر رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے جو کوئی آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ آپ کو لوٹ سکے آپ کو کسوٹ سکے آپ کا فائدہ اٹھا سکے اور پھر آپ کو دھوکہ دے کر بری طرح سے آپ کو گرا کر جا سکے تو آپ کا وہ automatic ایک اندر سے alert موڈ چالو ہو جاتا ہے جیسے ہی کوئی ویکٹی آتا ہے جیسے کوئی انسان آتا ہے مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ویکٹی کی وجہ سے بہت لمبے سمیت تک ایک ڈر میں رہے ہیں ایک انسیکیورٹی میں رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی بھی کسی پر trust نہیں کر پاتے ہوں گے ٹھیک ہے ہر جگہ سے آپ کو یہی لگتا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی threat آپ کو ہے even آپ کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ دنیا ایسی ہی ہے کوئی بھی کسی کا نہیں ہے کوئی کسی کے لیے کیوں اچھا کرے گا ایسے سب چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ اتنا جیدہ ڈر میں رہتے ہیں اتنا جیدہ alert رہتے ہیں کہ آپ کبھی جیون میں ریلیکس نہیں رہ پاتے یہ وقتی آپ کی انرجی کو کبھی یہ وقتی ریلیکس نہیں ہونے دیتا ہے ان سے آپ کو surely surely دوری maintain کرنی ہے ان سے تو آپ کو بالکل ہی دور ہٹ جانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ انسان نے آپ کے سارے جس کو کہتے ہیں نا تنتو وہ جو کہتے ہیں مطلب آپ کی باڈی کے ریشے ریشے کو مطلب جب یہ آتا ہے نا literally آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوں گے اس انسان کی حرکتوں کی وجہ سے ٹھیک ہے ایک میجر ایسے trust issues کی آپ دھوکے دھوکہ کی کے ڈر میں ہی جیتے ہو ہر وقت ٹھیک ہے کوئی آپ کو دھوکہ دے دے گا کوئی آپ کا فائدہ اٹھا لے گا کوئی آپ کا کچھ نقصان کر دے گا اگر کوئی آپ کو پیار شو کر رہا ہے تو نہیں ایسے ہی نہیں کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی تو intention ہے مطلب always always overthinking میں رہنا اس وقتی سے جتنا جلدی ہو سکے اگر آپ دور ہو چکے تو دوری کو maintain رکھئے اور اگر آپ نہیں ہوئے ابھی تک دور تو میں آپ کو بولوں گی جو وقتی آپ کو ایسی انرجی ملا دینا اس سے please please بالکل دور ہٹ جائیے چاہے کچھ بھی ہو پھر اس دوری کے لیے آپ کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے again دو کارڈ ایک ساتھ دے دی ہیں یونیورس نے دیکھئے اور کس سے آپ کو ستر کرنے کی جو رہے تھے بہت clear guidance جب آپ struggle کر رہے تھے جب آپ travel کر رہے تھے جب آپ اس یاترہ میں تھے جہاں پر آج آپ پہنچے abundance میں جب آپ آج آپ stand ہو چکے ہیں نا لیکن جب آپ یاترہ میں تھے جب آپ نے سفر کیا جب آپ نے life کے challenges کو face کیا تب تو ان وقتی نے آپ ساتھ نہیں دیا تب آپ اکیلے تھے تب آپ کو جو اکیلا چھوڑ گیا لیکن آج جب یہ وقتی دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی life میں achieve کر لیا ہے آپ balance میں بلیسنگز کو آپ سے آپ کی بلیسنگز کو شیئر کرنا چاہتا ہے آپ کی struggles کو آپ کو اپنے اکیلے چھوڑ دیا اس ٹائم پر آپ ایک طرح سے جس کو کہتا ہے بلکل ایسا کر چھوڑ دیا کہ آپ نے اپنی یاترہ اکیلے ہی کی آپ نے جیروں سے اپنے ہوتے ہوئے بھی یہ کوئی بہت نیئر ہوسکتا ہے کیونکہ اتنا دکھ وہ ہی دے سکتا ہے اتنا اسی کا فیل ہوتا ہے جو آپ کا بہت قریب ہوتا ہے دوسروں سے ہم اتنا expect بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو جیرو کر چھوڑ دیا اس کو لگا اس کیا ملنے والا کیا ہی مل جائے آپ تو خود ہی سنگرشوں میں ہو ٹھیک ہے تو یہ وقت نے آپ کو جیرو کر کے یا جس پوئنٹ پر آپ جیرو تھے وہاں پر چھوڑ جب آپ پوری 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 طرح سے وہاں پر یہ وقت آپ کو چھوڑ دیا اس نے آپ نے پورا سفر اپنا خود سے کیا آپ نے سفر بھی اکیلے کیا اور سفر بھی اکیلے کیا ایک سفر کشت اٹھایا اور ایک سفر یاترہ آپ کی ساری یاترہ دیکھ رہے اس روشنی تک اکیلے کیا آپ نے سفر تیع کیا اور آج جب آپ ایک اچھے خاصے مقام آپ چیزیں کرو گے آپ تو سنگر شیل ویکٹی ہو ٹھیک ہے نا تو اب جب آپ اچھے سٹیج پر آگئے تو آپ سے جھوڑ لیا جائے آپ کی بلیسنگز کو لے لیا جائے ٹھیک ہے اس میں اپنا شیئر دیکھ لیا جائے اب یہ ویکٹی آپ کو کچھ کچھ ویکٹی کیسے ہوتے ہیں ہمارے رشتدہ جو میں آکے بتاتے آرے نہیں میں تو اس وقت بھی تمہارے سوچو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا میں نے تو یہ کیا تھا میں نے اس ابنڈنس کے پیچھے ان کا بھی کچھ نہ کچھ یوگدان ہے اور اب یہ آپ ان کو آجانے دو اور اس بلیسنگز ساری کو سمیٹ لینے دو آپ کی ساری ابنڈنس میں ان کو اپنا فائدہ اٹھا لینے دو تو ای تنی اتنا ٹریول کرنے کے بعد اتنے سمجھدار تو آپ ہوں گے آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس میں ان کو بھاگیدار بنائیں کی نہ بنائیں یا ان کو دور سے ہی ہاتھ جوڑیں یہاں پر تو اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے کسی بھی اپنے کے نام پر کسی بھی رشتہ داری کے نام پر کسی کو بھی کہ یہ میرا اپنا ہے یہ تو میرا پریوار کے لوگ ہیں کوئی جورت نہیں ہے جس وقت نے آپ کو پہلے زیرو کیا بہت چانسز ہے کہ جب آپ کی ابنڈنس کو اچھے سے شیئر کر لیں گے اس وقت بھی آپ کو جیرو کر پھر سے بھاگ جائیں اگر اس وقت کی چنگل میں آپ پھر سے گئے اس بار یہ وقت پھر آپ کو نکال کے باہر پھٹکے گا اور اس ساری ابنڈنس کو ہر بار کی طرح یہ ہی انجوائے کرے گا اس کو صرف اور صرف ایش کرنے کی عادت ہے محنت یہ وقت نہیں کرتا ہے یہ وقت کیا اچھا چاہتا ہوں میں تو آپ ہی ہوں ہوں ایسا دکھاتے بھی آ جائے گا بٹ اتنے بیوکوف آپ ہو نہیں سکتے کہ اس کو ری انٹری دو سوری فور مائ ورڈ بیوکوف لیٹرلی بیوکوف بیوکوف نہیں تھا اتنے فول آپ ہو نہیں سکتے کہ ان کو اگین انٹری دو کبھی بھی ان کو انٹری اور یہ بہت سارے داؤ پیچ لگائیں انٹری لینے کے لئے نہیں 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 یہ ریڈنگ دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر دینا انرجی کو کلیم کر لینا اس اشیوز کریئیٹ کیے ہیں ٹھیک تو ان سے آپ کو بہت سترک رہنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے اس انسان سے یہ صرف ایک opportunist ہے خاص طور سے کیا مطلب ان سبی سے رہنے کی ضرورت ہے یہ تو ایک opportunist ہے یہ آپ پھر سے لات مارنے میں دو منٹ لگائے گا یہ کسی کا سگا نہیں ہو سکتا یہ انسان کبھی تینک یو فور واشنگ تینک یو سو مچ بائی